یہ پکشی خوخار ہے آسمان اڑتے ہوئے ان کی نیت ہمیشہ خون خرابے کی رہتی ہے فورتی میں نے آپ کی ریس انکار بھی مات نہیں دے سکتی اور شکار کرنے سے انہیں جنگل کی کوئی چیز نہیں روک سکتی فیچرز کی خزانے کے ساتھ یہ پکشی جنگل کے سب سے خطرناک سپیشیز ہیں چلیے آج آپ کو انہیں شکاری پکشیوں کو عدیدار کراتے ہیں اور ان کی بے خوف ہنٹنگ سٹریٹیجی سے روح بروح کرواتے ہیں نمبر ون ایگل آسمان پر اپنی بادشاعت برقرار رکھنے والے ایگلز جتنے رائل لگتے ہیں اتنے ہی چال بات شکاری بھی ہیں حالانکہ یہ اڑتے آسمان پر ہیں لیکن ان کی نظر زمین کی ہر عرکت پر رہتی ہے کب کے شکار کو پکڑنا ہے اور کس کو سوچی سمجھی چال میں فساننا ہے انہیں سب پتا ہوتا ہے ایک بار کی نظر کی چلتے یہ اپنے ٹارگٹ کو 3.5 کلومیٹرز کی دوری سے سپارٹ کر سکتے ہیں اور اپنی سپیڈ کا سارا لے کر انہیں اپنے پنجوں سے اڑا لے جاتے ہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ شکار کتنا وزنی ہے ان کے فولادی پنجوں کی یہ کمال ہے کہ لومڑی اور بکری جیسے محمس کو بھی اونچی پاڑیوں سے پکڑ کر نیچے چھوڑ دیتے ہیں ایسے میں نیچے گرنے سے ان کی موت ہو جاتی ہے ان کے لیے کوئی شکار چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا ریبیٹ سنیک لیزرڈ سے لے کر بھیڑ تاک یہ ہر کسی پر اپنی داکھ جمعاتے ہیں یہی دیکھ لیجئے کس بیرہمی سے یہ باری برکم بکری کو نیچے گرا کر ہمیشہ کے لیے موت کی نیند سولا دیتے ہیں کچھ ایسے اس لوق نومڑی کے ساتھ بھی ہوتا ہے جو خرگوش کو خوراک بنانے کی تاک میں رہتی ہے اور ذرا اس آپ کو دیکھئے یہ اپنی زندگی میں پہلی اور آخری بار اسمار کی سیر کر رہے کیونکہ اب اس کا بیرہمی سے مرنات ہے خیر شکار تو شکار ان کا ایگریشن تو انسانوں تک کو نہیں چھوڑتا اور انہیں بھی اپنے لپیٹے میں لے لیتا ہے یہاں ایک چھ سال کے بچے کو ایگل ہوا میں اڑا لے جانے کی کوشش کرتا ہے اور پھر چھوڑ دیتا ہے یہ کلپ صاف ظاہر کرتی ہے کہ ان کا حملہ کیا کر سکتا ہے